ناظرین ہم آپ کو سسٹیٹس کے تعلق سے بتائیں گے سسٹیٹس کس کو کہتے ہیں اگر یورینری بلیڈر کے اندر یعنی مسانے کی تھیلی کے اندر انفیکشن ہو جائے تو اس کو سسٹیٹس کہتے ہیں اس کے بہت سے وجوہات ہیں جیسا یورینری ٹریک کے اندر کوئی اسٹون فارم ہو جانا یا سیویر خبز رہنا عورتوں کو خاص کر حمل کے دوران مرد جو خاص کر پچاس سال سے زیادہ لوگ ہوتے ہیں جن کے پروسٹیٹ بڑھ جاتے ہیں جس کو پروسٹو میگالی کہتے ہیں اسی طرح سے بہت سے لوگ جن کے یوریٹر دبے ہوتے ہیں اس کی وجہ سے سسٹیٹس ہوتا ہے یہ عورتوں کو ہوتا ہے اس کا ریزن یہ ہے کہ جو یوریٹرہ ہوتا ہے عورتوں کا بلکل چھوٹا ہوتا ہے اور وہ انفیکشن کو بہت آسانی سے خبول کر لیتا ہے زیادہ تر جو لوگ پبلک ٹوائلٹ استعمال کرتے ہیں ٹھیٹر کو جاتے ہیں اور وہاں کے ٹوائلٹ کا یوز کرتے ہیں بس ٹانڈز اور ریلوے سٹیشنز کے جو ٹوائلٹ یوز کرتے ہیں اس میں ہزاروں خسم کے انفیکشن رہتے ہیں اور یہ انفیکشن یوریٹر کے تھرو یوریٹر کے اندر جاتا ہے اور وہ کڈنی تک پہنچ سکتا ہے شروعات میں تو صرف بخار آتا ہے پیشاب میں جلن پیشاب میں بدبو آنا پیشاب میں کف ہونا یہ شکایتیں لگی رہتی ہیں مگر اس کے علاوہ اگر اس کا علاج نہ کرے تو یہ انفیکشن یوریٹر کے تھرو کڈنی تک پہنچتی ہے کڈنی کے اندر نیفران ہوتے ہیں وہی نیفران کڈنی کو فنشن کرتے ہیں وہی نیفران کڈنی کا فیلٹریشن کرتے ہیں اگر خدا نہ خواستہ یہ نیفران ڈیمیج ہو جاتا ہے اور اس کے اندر انفیکشن ہو جاتا ہے تو اس کو نیفرائٹیس کہتے ہیں اگر نیفرائٹیس کا بھی صحیح علاج نہ کرے تو یہ نیفرائٹیس کڈنی کو فیل کر دیتی ہے جس کو کرانک رینل فیلیر کہتے ہیں یعنی کڈنی فیل ہونے کے چھے ریزن ہوتے ہیں ڈیابیٹیس بلیڈ پریشر کڈنی سٹونز پینکلر کا استعمال آئنٹی بوائٹی کا استعمال یا کڈنی میں کوئی پھوڑا ہونا تو یہ آئنٹی بوائٹی کبھی اگر آپ سیسٹیٹیس کے لیے لگاتار علاج کریں گے تو خود وہ آئنٹی بوائٹی بھی کڈنی کو فیل کر سکتی ہے مثال کے طور پر بہت سے لوگوں کو اگر آپ دیکھا جائے یورین میں پس نکلتا ہے کبھی پیشاب میں جلن رہتا ہے کبھی کون آتا ہے یہ اس کی خاص علامتیں ہیں نیفریٹیس کا علاج بہت ہی آسان طریقے سے کر سکتے ہیں کڈنی یوریٹر اور یورینری بلیڈر میں موجود جو انفیکشن ہے وہ بالکل صاف ہو سکتا ہے مثال کے طور پر کئی لوگ جن کو انفیکشن ہوتا ہے تو سب سے پہلے الوپیٹک میڈیسنز کا استعمال کرتے ہیں وہ لوگ بیکٹیریا یعنی اگنٹی بوائٹک کا استعمال کرتے ہیں کیونکہ یہ جو انفیکشن ہوتا ہے وہ ای کولیر نامی ایک انفیکشن کی وجہ سے ہوتا ہے اور جو بھی انٹی بوائٹک استعمال کرتے ہیں وہ پاندن استعمال کرنے کے بعد اس میں تھوڑا سا بخہ روخہ کم ہو جاتا ہے پیشہ میں جلن کم ہو جاتا ہے مگر پھر دس دن کے بعد پھر سے وہ ریکرنٹ ہو جاتا ہے پھر اگن انٹی بوائٹک جب لیتے ہیں تو پہلی والی انٹی بوائٹک یوز نہیں ہوتی تھوڑی سی دوسیج آپ کو بڑھا کے دوا دینا پڑتا ہے اسی طرح سے یہ معاملہ چلتا رہتا ہے اور بار بار انٹی بوائٹک استعمال کرنے سے کیڈنی کو نقصان پہنچتا ہے اور کیڈنی جو ہے فیل ہو جاتی ہے اگر کوئی سسٹیٹس کے بیماری میں مبتلا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ زیادہ مقدار میں پانی کا استعمال کریں پبلک ٹوائلٹ کا بہت کم استعمال کریں یا کوشش کریں کہ پبلک ٹوائلٹ کا نہ استعمال کریں ناریل کا پانی کا زیادہ استعمال کریں اسی طرح کھانے میں سخل غزہ انہیں نونویچ کا کم استعمال کریں اور پیشاپ کرنے کے بعد اس پیشاپ کی جگہ کو اچھی طرح سے دھولیں تاکہ کوئی انفیکشن نہ ہو اگر کوئی لوگ سرکمزیشن نہیں کیے ہیں تو وہ لوگوں سے جو ہے میں گزارش کروں گا کہ سرکمزیشن کرنے سے یورینی ٹریک انفیکشن سے بھی بچ سکتے ہیں اور ساتھے ساتھ جو ہے کینسر آف پینی سے بھی بچ سکتے ہیں یہ انفیکشن کوئی بڑی چیز نہیں ہے مگر یہ انفیکشن کا اگر علاج نہ کیا جائے تو یہ بہت بڑی بیماری میں مبتلا کر سکتی ہے ہم ایسی خاص ہربل دواؤں کا استعمال کرتے ہیں جس سے کیڈنی کے اندر موجود انفیکشن یوریٹر کے اندر موجود انفیکشن اور یورینری بلیڈر کے اندر کا جو موجود انفیکشن وہ کمپلیٹلی ختم ہو جاتا ہے دوائیں تقریباً تین سے چار مہنے کھانی پڑتی ہے کیونکہ انٹی بارٹک جو پانچ دن لیتے ہیں وہ ایک الگ طریقہ ہوتا ہے بٹ ہمارے پاس سسٹیمٹک علاج ہوتا ہے جس کے ذریعے سے پیشن کیڈنی کو فیل ہونے میں اور کسی بھی خسم کے عوارضات میں جانے سے بچ جاتا ہے ناظرین ابھی ہم آپ کو علاج و مالجہ کی طرف لے چلتے ہیں پہلی بات یہ ہے کہ سبب کا ازالہ کریں جیسے میں نے کہا کہ جو سسٹیٹیس ہوتا ہے یورینری بلیڈر انفیکشن جو ہوتا ہے اس کے کئی وجوہات ہیں اس وجوہات کا ازالہ کریں پبلک ٹوائلٹ کا نہ استعمال کریں نمبر دو اگر کیڈنی سٹون ہو تو کیڈنی سٹون کی دواؤں کا استعمال کریں نمبر تین اگر پیشاب آتا ہے تو اس کو روک کے نہ رکھیں پانی اگر کم پیتے ہیں تو پانی کا زیادہ استعمال کریں اور اس کے ساتھ میں ناریل پانی کا زیادہ استعمال کریں جیسے میں نے آپ کو کہا اس کے ساتھ ساتھ میں کچھ دوائیں ہیں جو آپ کو ایزیلی ایویلیبل ہیں مارکٹ میں یونانی دواؤں میں آپ وہاں سے یہ دوائیں خرید کے استعمال کر سکتے ہیں جس سے بے حد فائدہ ہوتا ہے نمبر ایک صفوف کاسنی جس کو کاسنی پاورڈر کہتے ہیں یہ صبح میں پانچ گرام شام میں پانچ گرام استعمال کریں گے تو کیڈنی سٹون کے لیے یورین انفیکشن کے لیے ایک بہترین دواؤ ہے دوسری بات شربت بزوری موتدل یہ ایک شربت ہے جو آپ کو یورین انفیکشن کے لیے بہت اچھی دواؤں ہے جو صبح میں بیس ایمل اور شام میں بیس ایمل اس کا استعمال کریں اس کے ساتھ ساتھ میں خرز سوزاک یہ صبح میں دو ٹیبلیٹ اور رات میں دو ٹیبلیٹ ڈیلی استعمال کریں یہ کنٹینیویس لی آپ دو مہنے تک لگاتار استعمال کریں غزہ میں نانویج غزہ کم استعمال کریں سخل غزہ یعنی جنگ فوٹ کا کم استعمال کریں پانی کا زیادہ استعمال کریں مرچ مسالوں کا کم استعمال کریں تو انشاءاللہ اس سے سسٹیٹیس ٹھیک ہو جائے گا